بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہیں آپ جب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے جی آج ہم بنائیں گے دہی والے بینگن یا کھٹے بینگن کہلے ان کو تو اس کے لیے ہم نے بینگنوں کو چیلنے کے بعد اس طرح سلائسز میں کٹ لیا اور ان سلائسز کو ہم نے آئل میں فرائی کر لیا سارے بینگن فرائی ہو چکے تو اب یہ پیاز اور ٹرماتر ہیں تو پیازوں کو ڈال دیا ہم نے آئل میں اور پیاز دھلکے سے فرائی ہوئے تو اب اس میں یہ لیسن ڈال دیا کٹا ہوا لیسن ڈالنا پیسٹ نہیں ڈالنی جب لیسن کی سمیلہ نہیں ختم ہوگی تو اس میں پھر اب ڈال دیا ہم نے ٹماٹر اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو اتنا فرائی کرنا کہ یہ ٹماٹر اور پیاز جائیں تھوڑا سافٹ ہو جائیں اور اس میں اب ڈال دیا ہم نے 1 ٹی سپون سرخ مرس پاوڈر اور 1 ٹی سپون سرخ مرس پاوڈر ایک پیالی دہی میں ڈال دیا ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہم نے دونہ میں آدھا آدھا ڈال دیا اور اس کے بعد یہ ہم نے ڈالا سوخہ دھنیا آدھا آدھا یہ بھی دونہ میں ڈال دیا 1 ٹی سپون تھا اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالا یہ چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون یہ صرف ہم نے دہی میں شامل کیا ہے دہی کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون نمک اس مسالے میں شامل کیا تھا اور مسالہ تیار ہو گیا تو اب اس میں سے آدھا مسالہ ہم نے نکال لیا اور فلیم لو کر دیا اب اس میں ہم نے اس طرح سے بینگن کی لیئر لگانی ہے یہ سنگل سنگل اس طرح سے رکھنے پورا اس میں کڑائی میں جتنے بھی آ سکیں اس میں رکھنے اور اس کے بعد اب اس پہ ہم نے ڈالنا ہے دہی چمچ کی مدد سے ڈال رہے ہیں اور دہی ڈالنے کے بعد اس پہ دوبارہ سے ہم نے بینگن رکھنے بینگن کی دوسری لیئر لگانے کے بعد اب اس پہ جو مسالہ بنایا تھا وہ ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم نے دہی ڈال دیا اب اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکانا ہے تاکہ جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اس کو جمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور مکس اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کی لیئر جو ہے وہ خراب نہ ہو پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکے اب ہم نے فلیم جو ہے وہ لو کر دیئے اور اس کے بعد اس پہ دو لیمون چوڑ دیئے اور لیمون چوڑنے کے بعد اب اس کو ڈھاپ دینا ہے دو منٹ کے لیے دو منٹ دم دینے کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے مزدار سے دہی والے بینگن تیار ہو گئے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ